اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے جو ہے مارکٹ میں خبر آئی ہے اور وہ ہے نائب کپتانی کو لے کر کہ نائب کپتانی کے حوالے سے شاہین افریدی کو جو ہے وہ آفر کی گئی اور شاہین افریدی نے اس آفر کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا اور ساتھ یہ کہا کہ میں نائب کپتان بننا پسند نہیں کروں گا تم اسے کپتانی لی گئی ہے یہ مارکٹ میں خبر ہی نہیں ہوئی ہے اب کتنی کہاں تک یہ درست ہے کہاں تک غلط ہے یہ تو جس نے چلائی ہے خبر یہ جس کے پاس ہے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن اس خبر کی ٹائمنگ سب سے اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں دیکھیں اگر اس بات کو خبر کو سچ مان لیا جائے اگر اس خبر کو سچ مان لیا جائے کہ واقعی ہی ایسا ہے تو یہ کچھ عرصہ پہلے آپ میرے پچھلے تقریب ان کوئی دس بارہ ویلوگ پہلے دیکھ لیں میں تقریب ان ہر تیسے چوتھے ویلوگ میں جو پاکستان ٹیم کے حوالے سے بنتا ہے میں اس میں کہتا ہوں کہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم آپ کو ویسی نظر نہیں آئے گی اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا جب بابر آزم کیپٹن بنے تھے تو وہ جو میں نے ویلوگ کیا تھا اس میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ بابر آزم کی کیپٹنسی کومک ٹرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ توڑ دے گی تو آج کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بابر آزم کی کیپٹنسی سے پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے دیکھیں بابر آزم کے میں خلاف نہیں ہوں میں بابر آزم کا بہت بڑا پہن ہوں لیکن جس طریقے سے بابر آزم کو کپتانی دی گئی ہے اس چیز کے میں خلاف تھا جس طرح بابر آزم سے کپتانی لی گئی تھی وہ بھی غلط تھا اور جس طرح بابر آزم کو کپتانی اب دی گئی ہے وہ بھی غلط ہے اور شہین افریدی سے جس طرح کپتانی لی گئی ہے وہ تو بہت ہی غلط ہے کیونکہ ہمارے بورڈ میں ہمارے کرکٹ بورڈ میں ہماری منجمنٹ میں ہمارے سیلیکشن کمیٹی میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ بڑے عام ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات سے ہماری ہی جگھنس آئی ہوتی ہے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جگھنس آئی ہوتی ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک روز قبل جو ہے وہ ٹیم اناؤسمنٹ کے حوالے سے جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے آپ کہہ دیں چواس پیدا ہوا کہ جی وہ ٹیم کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا آخری روز ہے انیس ٹیموں میں سے ایک ٹیم تھی پاکستان جس نے سکوارڈ کے اعلان کرنا تھا لیکن پھر محسن نکوی صاحب ان ایکشن ہوئے اور انہوں نے کہا جی جو میٹنگ منٹس ہیں وہ مجھے دکھائے اور میٹنگ منٹس سے بعد جو ہے اجلاس ہوا میٹنگ ہوئی میٹنگ کے بعد ٹیم اناؤسمنٹ ہو گئی اچھا اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ نائب کپتان کسی کو مقرر نہیں کیا گیا تھا جو ٹیم اناؤسمنٹ ہوئی ہے اور پچھلے ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز تھی اس میں یہ تھا کہ جی نائب کپتان کا ہم جلد اعلان کر دیں گے پھر اس کے بعد آئیلینڈ کے خلاف سیریز ہوئی اس میں بھی کوئی نائب کپتانی ہے اب جو ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں نائب کپتانی کے معاملے پر جو ہے خبر مارکٹ میں آئی ہے کہ شہین افٹی دی کو جو ہے وہ کپتانی آفر کی گئی تھی نائب کپتانی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی ویسی میرے سورس کے مطابق کوئی بات نہیں ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو سارا پیچھے بتایا ہے یہ مارکٹ میں خبر فلوٹ کی گئی ہے میں آپ کو لفظ یوز کہا رہا ہوں مارکٹ میں خبر فلوٹ کی گئی ہے اب یہ فلوٹ کہاں سے کی گئی ہے یہ اب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ذرا کومنٹ سیکشن بتائیں کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ خبر کہاں سے فلوٹ کی گئی ہے اور کہاں سے نکلی ہے خبر یہ کس کی زبان ہے خبر میں میں آپ مجھے پتا ہے آپ بھی ذرا کومنٹ سیکشن میں بتائیں لاکھ پتا جائے گا پی سی بی سے جب ہم نے رابطہ کیا تو پی سی بی والے کہتے ہیں ہم نے تو ایسے کوئی آفر ہی نہیں کی ہم نے ایسی کوئی آفر ہی نہیں کسی کو کی بابر آزم باختیار کپتان ہے دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی بتایا تھا کہ وائس کیپٹن کے لیے محمد ریزوان وہ فیورٹ ہیں وہ ابھی بھی فیورٹ ہیں پی سی بی ابھی آفیشل اعلان نہیں کر رہا لیکن محمد ریزوان نائب کیپٹنسی کے لیے فل ٹائم فیورٹ ہے اور چیرمن پی سی بی بھی اس چیز کا محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا اندیہ دے چکے ہیں کہ بابر آزم کے نائب جو ہیں وہ محمد ریزوان ہی ہو سکتے ہیں لیکن یہ خبر فلوٹ کی گئی شہین افریدی والی اس کے بعد پی سی بی نے اس کے تردید کی یار کیسے ہو سکتا ہے مجھے ہی بتائیں کیا ہمارا کرکٹ بورڈ واقعی اتنا جو ہے وہ اکلو پیدل ہے مجھے تو نہیں لگتا یار کرکٹ بورڈ ہے بھائی وہ کسی وجہ سے وہاں پہ چیرمن بیٹھا ہوا ہے محسن نکوی صاحب کسی وجہ سے چیرمن ہے وہ اس طرح کی چیز کیوں کر سکتے ہیں میرے بتائیں ایک بندہ اپنے ملک کا نام خود جان پوچھ کے کیوں خراب کرے گا ایسا possible نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا آپ شہین افریدی سے آپ کپتانی لے رہے ہیں ایک common sense ہے میں آپ کو بتاؤں سے بتا رہا ہوں شہین افریدی سے آپ کپتانی لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو نائیو کپتانی کی offer کر رہے ہیں مطلب common sense تو نہیں مانتی common sense which is not very common common sense یہ نہیں مانتی کہ شہین افریدی سے آپ کپتانی لے رہے ہیں اور کپتانی لے آئے کے کہہ رہنے تو وائس کپٹن مان جا یار ایسا ایک possible نہیں ہے نا ایسا تو یہ گلی مہلے کی ٹیم تھوڑی ہے یہ گلی مہلے کا کوئی tournament تھوڑی ہو رہا ہے کوئی بابے گراؤنڈ کا سمدھا با ڈنگی گراؤنڈ کا کوئی tournament تھوڑی ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ایسی باتیں ہوں یار پاکستان کی ٹیم ہے cricket board ہے ایک professional لوگ چلاتے ہیں وہاں پہ تنقید ہوتی ہے جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ کرتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ نہیں آرہی میرے سمجھ میں تو نہیں آرہی شہین افریدی کے موں سے جی کہ شہین افریدی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کپتانی جو ہے وہ نہیں میں سے کپتانی لی ہے تو مجھے نائب کپتانی نہیں چاہیے میں نائب کپتانی میں جو ہے وہ interested نہیں ہوں مجھے کوئی interest نہیں ہے میں بابر آزم کا جو ہے وہ نائب نہیں بننا چاہتا میں بابر آزم کو فرپور سپورٹ کروں گا اور یار کےڑے پاسے ٹرپے استاد ہمارا ایزا قوم ایزا نیشن ایزا کرکٹ فین یہ ہمارا ہمیشہ بلکہ آنی کیا ہوتی ہے لائی جاتی ہے تو یہ مارکٹ میں ایک کنٹروورسری آگئی ہے ایک دن پہلے پاکشن کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوئے اب جو ہے ایک خبر فلوٹ کی گئی ہے کہیں سے کہ شہین افریدی نے نائب بننے سے انکار کر دیا بابر کا ٹیم کا کیا مرال ہوگا آپ خود سو سکتے ہیں کتنا ڈاؤن مرال ہوگا ٹیم کا اس وقت اسی دعا کے ساتھ کہ پاکشنٹین اور جو ہے ہم پاکشنٹین کو سپورٹ کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن جہاں پہ تنقید ہوگی وہاں پہ تنقید کریں گے اور ایسی خبروں سے خدا کا واسط ہے ایسی خبروں سے خدا کا واسط ہے جان چھوڑا لیں تو اسی بات کے ساتھ آج کے وی لاؤگ سے آپ سے اجازت جاتا ہوں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا زار لازمی کیجئے گا ٹھینکیو سو مچ اپنا خیار رکھئے گا